اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبدالکریم آداد مخاطبوں آج کا ہمارا موضوع ریڈ گندک قائم النار تیار کرنا یہ سوہگا لینا ہے اس میں عادت اللہ اور عادت اللہ جمال گھوٹا لے کر اس کا چھلکہ اتارنے کے بعد جو مغز ہوگا اس کا وضن عادت اللہ لیا جائے گا یعنی کہ مغز کا وضن عادت اللہ پہلے سوہگا کو خرل کرنا ہے اچھی طرح خرل کر کے اس کی رڑک ختم ہو جائے تو اس کے بعد مغز جمال گھوٹا اس کے اندر شامل کر کے اچھی طرح خرل کیا جائے گا تو یہ کچھ ہی دیر میں پیسٹ بن جائے گا اس کے بعد چونہ لینا ہے ساڑھے ساتھ طولہ اور اس کو بارک پیس لینا ہے یعنی چونہ انبج لینا ہے بارک پیس کر ارنڈی کا تیل لے کر وہ اس میں شامل تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے تاکہ یہ پیسٹ بن جائے تھوڑا تھوڑا ارنڈی کا تیل شامل کر کے خرل کرتے جائیں یہاں تک کہ یہ ربڑا بن جائے پیسٹ بن جائے موم تیار ہوگی یہ موم کی طرح موم بن جائے گا تو اس طرح اس کو چونہ کو خرل کرنا ہے ارنڈی کے تیل میں تھوڑا تھوڑا تیل ارنڈ ڈالتے جائیں یعنی کہ روڑا ارنڈ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور اس کو خرل کرتے جائیں اور اچھی طرح اس کو ہلا جلا کر خرل کریں سائیڈوں پر چپک جائے گا تو اس کو سائیڈوں سے الگ کرتے جائیں اس طرح اس کو خرل کریں خرل کر کے جب یہ گارہ بن جائے پیسٹ بن جائے یہ اچھی طرح جب بالکلی زبردست قسم کا پیسٹ بن جائے گا موم ہو جائے گا تو اس کا موم جب یہ صحیح طریقے سے موم بنانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح موم ہو جائے تو اس کا موم تیار کیا جائے گا چونہ اور ارنڈ کے تیل کا خیال رہے کہ ارنڈ کا تیل اتنا ڈالنا ہے کہ صرف موم بن جائے نہ کہ ربڑا بن جائے پھر یہ اگر ربڑا بن گیا تو یہ پھر دشواری پیدا کرے گا اور مشکلات پیدا ہوگی اس سے پھر یہ صحیح نہیں بنے گا تو اس طرح اس کا چونہ اور روڑن ارنڈ کا موم تیار کیا جائے گا جیسا کہ ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح تیل کیا جائے گا اور اس کو تیل کو کس طرح اندر خرل کیا جائے گا تو اس طرح خرل کر کے اس کو موم بنا کر تیار کیا جائے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ موم کیا جائے گا مکمل آپ کو ترقیب دکھاتے ہیں کہ چونے اور ارنڈ کے تیل کی موم کیسے بنائی جائے گی اس طرح اس کو خرل کرتے جائیں اور اس کو ہلاتے جائیں تھوڑا تھوڑا اس میں روڑن ارنڈ ڈالتے جائیں اور خرل کرتے جائیں یہاں تک کہ یہ موم تیار ہو جائے ربڑا تیار ہو جائے تو اس طرح اس کا ربڑا بنا کر اس کے بعد ایک ڈلی لی جائے گی گندک کی جو کہ گندک کی ایک ہی ڈلی ہو چاہے بیس گرام کی ہو پچیس گرام کی ہو یا چوبیس گرام کی ہو یعنی کہ دو طلا کے قریب قریب ڈلی ہونی چاہیے اگر پچیس تیس گرام کی بھی ایک ڈلی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں یہ خرل کی جائے گی یعنی کہ ڈلی کو ثابت کو جب یہ چونے اور ایرنڈ کے تیل والی موم تیار ہوگی تو ایک بڑا کپ لینا ہے یا بڑی سی کوٹھالی لینا ہے جس میں یہ مواد سما سکے تو کوٹھالی میں آدھا جو موم ہوگا یہ چونے اور ایرنڈ کا وہ نیچے ڈال دینا ہے اور گڑھا سا بنا لینا ہے یعنی کہ گڑھا جیسے ہوتا ہے اس طرح گڑھا بنا کر اور آدھی جو سوہاگا اور جمال گھوٹا کے مغز کی موم ہے وہ نیچے رکھی جائے گی اس کے اوپر گندگ کی ڈلی اور باقی اس کے اوپر پھر جو سوہاگا اور جمال گھوٹا کے مغز کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ دیا جائے گا اس کے اوپر باقی جو چونے اور ایرنڈ کا جو موم ہوگا وہ دیا جائے گا اس طرح اس کو اوپر سے دے کر سائیڈوں کو بند کیا جائے گا تھوڑے تھوڑے بیل کر یعنی کہ وہ تاکہ سائیڈیں اس کی محفوظ رہیں اور اس کے بعد اوپر اس کے اوپر جو ہے باقی چونے والا موم دے کر اس کو اچھی طرح بند کیونکہ یہ موم ہوتا ہے تھوڑا ایتیاد کے ساتھ اس کو دبا کر اور اس کو بند کیا جائے گا اس طرح بند کر کے پھر اس کے اوپر ڈھکن لگا کر اور ڈھکن کے سائیڈوں میں اگر اس کا موم نکلے تو پھر سائیڈوں سے اس کو کھرچ کر الگ کیا جائے گا تو اس طرح اس کا گل حکمت کی جائے گی یعنی کہ اس کو گل بھی کیا جائے گا اور اوپر ایک دو تار لپیڈ جیسے سیٹنگ کی تار ہوتی ہے وہ اتیاطاً لپیڈ دی جائے گی تاکہ یہ محفوظ رہے پہلے کپڑوٹی گل ہوگی کپڑوٹی گل کے بعد اس کو تار لپیڈ کر پھر تھوڑی اوپر مٹی دے کر اس کو محفوظ کیا جائے گا تو ہم گل کا بھی طریقہ دکھاتے ہیں کہ کیسے گل کی جائے گی آسان طریقہ جو گل کا ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں کپڑوٹی چھوٹی سی پٹیاں کٹ کر اس کو گیلا کر دیا جائے گا مٹی سے اور وہ لپیڈ دی جائیں گی تو اس طرح یہ پٹی ایک دو تین پٹیاں اس کے اوپر لپیڈی جائیں گی یہ ہم دوسری پٹی دے رہے ہیں اس کے اوپر اب ایک اور پٹی تیسری دے کر اس کو محفوظ کیا جائے گا تیسری پٹی دے کر خوشک کر کے پھر اس کے اوپر ایک تار لپیڈ کر اور اس کے بعد تھوڑی مٹی اوپر دے کر پھر اس کو خوشک کیا جائے گا تاکہ یہ سوک جائے اچھی طرح سے تو اب اس کے اوپر تار لپیڈ کر اس کو بند کیا جائے گا بعد میں آدھا کلو اپلے لے کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے اپلوں کے زیادہ بھی بڑے نہ ہو ایک انچ دو انچ یا آدھا انچ ایک انچ اتنے اتنے ٹکڑے لے کر آدھے نیچے بچھا دینے یعنی کہ آدھا کلو اپلوں کے ٹکڑے لینے آدھے نیچے بچھا کر اس کے اوپر ہم خوشک شدہ جو گل ہوگی وہ رکھیں گے اس طرح اوپر گل والی کلزہ رکھ کر سائیڈوں سے اپلے دے کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خیال رہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہونے چاہیے بڑی نہیں اپلے ہمیشہ چھوٹے ٹکڑے یہاں پہ استعمال ہوں گے تو یہ اپلوں کا وزن جو ہوگا یہ آدھا کلو ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آدھا کلو اپلوں کا وزن ہوگا پھر اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر اس کو آگ لگا دی جائے گی اس طرح آگ لگا کر اس کو جب آگ سرد ہو جائے تو اس کو نکال کر اس پوزیشن میں نکلے گا جیسا کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب گندک جو ہے موم ہو چکی ہوگی گندمی کلر میں آ جائے گی تو اس طرح یہ گندک یہاں پر قائم ہو جاتی ہے جو کہ بے شولہ ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا شولہ وغیرہ نہیں ہوتا احتیاط کی ساتھ یہاں سے گندک کھرج کر نکالی جائے گی کیونکہ یہاں چونے کا جو مرقب ہوتا ہے وہ ٹھوس بن جاتا ہے سخت ہو جائتا ہے تو اس میں سے گندک کو احتیاط کی ساتھ نکالا جائے گا جیسا کہ ہم دکھا رہے ہیں یہ تقریباً ریڈ کلر میں تیار ہوتی ہے جو کہ قائم النار ہوتی ہے اس میں شولہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس طرح یہ گندک تیار کی جاتی ہے تو یہاں پہ اس میں جو ہم نے شروع شروع میں جمال گھوٹا کے مغض اور سوہگا جو کیا تھا وہ سوہگا نکل جاتا ہے یہاں سے باہر پھول کر نکل جاتا ہے اور جو جمال کے مغض ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں باقی گندک ہوتی ہے جیسا کہ ہم دکھا رہے ہیں یہ گندک اس کلر میں بنتی ہے پہلے عمل میں تو یہ گندک کیمیاوی عمال میں اعلیٰ درجہ کی حمل ہوتی ہے اس طرح کی گندک جو ہے اس کو ایک مقام حاصل ہے کیمیا کے اندر خاص طور پر یہ کیمیاوی عمال میں استعمال کی جاتی ہے اسی کا ہی تیل بنا کر آگے کیمیا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ گندک دھاتوں کو جلاتی نہیں ہے رنگ رنگنے کے علاوہ عام طور پر جو گندک دھاتوں کو جلاتی ہے تو یہ گندک جو اس طرح کی تیار ہوگی یہ دھاتوں کو ہر گز نہیں جلائے گی کسی بھی قسم کا سیاد دھبا نہیں دے گی تو اس طرح گندک بنا کر بطور کیمیا وی عمال میں استعمال کی جاتی ہے تو اس طرح یہ گندک بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس گندک کا خوراکی استعمال انتہائی مفید ہے یہ کینسر یا اس طرح جلدی امراض ہوگئے پھنسی پھوڑے یا کینسر کے زخم شگر کے زخم اس میں بھی مختلف عدویات میں جہاں کہیں بھی ضرورت ہو گندک کی تو اس طرح کی گندک بنا کر استعمال کی جائے تو انتہائی حیران کن ریزلٹ ملتے ہیں تو یہ گندک ہے جو کہ تیار ہو کر اس کلر میں تیار ہوتی ہے یہ پہلے عمل میں پھر اس کا دوسرا عمل کیا جائے تو مزید ریڈ کلر اس کا تیز کلر میں تیار ہو جاتی ہے تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ بعض دفعہ نئے لوگ جو اس کو بناتے ہیں تو اس میں دشواری ہوتی ہے ہو سکتا ہے پہلا عمل ان سے صحیح نہ بنے تو دوسرا عمل تیسرا عمل بار بار عمل کی تو اس طرح کہ جو گندک بن کر تیار ہوگی یہ گندک کینسر شگر یا اس طرح کہ جملہ امراض مصفیقون کے ساتھ شگر کے زخم چھاتی کا سرطان یا رسولیاں یا اس طرح کہ جتنے بھی فنسی پھوڑے چمبل داد جلدی امراض مثلا جو زخم والے امراض خبسیہ کہلاتے ہیں اس طرح کہ جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے انتائی مفید ثابت ہوگی تو اس طرح یہ گندک بنا کر بطور خورا کی استعمال کیا جائے تو ان امراض کے اوپر انتہی شاندار ریزلٹ ملتے ہیں اس طرح گندک بنا کر بطور خورا کی بھی استعمال کی جائے تو شاندار ریزلٹ کی حامل ہوتی ہے تو یہ اس طرح قائم کی جاتی ہے گندک تو اتیاد کے ساتھ بنایا جائے گا ہو سکتا ہے پہلا عمل تو صحیح نہ بنے اگر نئے لوگ ہیں تو دوسرا عمل تیسرا عمل تو انشاءاللہ عزوجل کامیابی ہوگی اس طرح بنا کر یہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ تھا گندک قائم کا طریقہ جو کہ ہم نے دوستوں کو دکھایا اس طرح بنا کر یہ گندک الہ درجہ کیونکہ یہ انتہائی مہارت کا کام کوئی آسان کام نہیں تو مہارت کے ساتھ یہ بنائی جائے گی گندک آسان نہیں تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن بن جاتی ہے تو اس طرح یہ گندک تیار کر کے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے کیمیابی طور پہ بھی خوراکی طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے انتہائی بہتر نتائج ملتے ہیں اس کے استعمال سے تو یہ جو گند ہے کہ یہ ایسے بنائی جائے گی آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکرم آزاد